آپ کو یہ خبر کب ملی کہ آپ کے بیٹے کو گھٹی دی گئی ہے ہفتے کی رات کو ادھر آکے میرا بیٹا بڑھا یہ بور رو رہا تھا میں نے اس کو پوچھا کیا بات ہے کیا بات ہے اس کے موں سے کچھ بھی نہیں نکلتا تھا بس شاہ نواز شاہ نواز شاہ نواز شاہ نواز آپ نے سونا کہ آپ کے بیٹے کو گولی لگ گئی تو ایک دفعہ تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو میں تو ایسے ہو گئی ایسے میری جان نکل گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان انیف زہیر آج میں ایک ایسی ماں کے ساتھ موجود ہوں جس کا لگتے جگر اسے چھیل لیا گیا صرف سترہ سال عمر تھی اور جرم اس کا صرف یہ تھا کہ وہ مشہور تھا ٹک ٹاک پہ کوئی ملینز میں اس کے فالور تھے وان ویلنگ کیا کرتا تھا اور لوگ اس کو پسند کرتے تھے پنجاب پورے پاکستان سے لوگ اس کو جانتے تھے اور یہی مشہور ہونا اس کا جرم بن گیا اور جو اس کا کمپیٹیٹر تھا یا اس کے مقابلے پہ جو لڑکا تھا اس نے اسی انا میں کہ وہ مجھ سے زیادہ مشہور کیوں ہے اس نے اس کو رات کو اور ایک ماں سے اس کا بیٹا چھیل لیا کیونکہ ماں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ بیٹے کی کیا بات ہوئی آخری وقت اور کیا سارے معاملات ہیں ان سے ماں کے بات کرتے ہیں السلام علیکم مجھے آپ کے کتنے بیٹے ہیں میرے چار بیٹے تھے کتنے نمبر پہ تھا تیسرے لمپر تیسرے نمبر پہ تو آپ کو یہ خبر کب ملی کہ آپ کے بیٹے کو گئی گئی ہے ہفتے کی رات کو کس طرح سے خبر ملی کسی محلے دار نے آپ کو آکے بتایا کسی دوست نے آکے بتایا اس کے کسی نے بھی نہیں بتایا ادھر آکے میرا بیٹا بڑھا یہ بور رو رہا تھا میں اچھا تپے تھی اس کی آواز سنی میں نیچے گئی ہوں میں نے اس کو پوچھا کیا بات ہے کیا بات ہے اس کے مو سے کچھ بھی نہیں نکلتا تھا بس شان آواز شان آواز شان آواز میں نے اس سے پوچھا بتا کیا ہوئی ہے شان آواز کو بتاو کیا ہوئی ہے شان آواز کسی نے بھی نہیں کچھ بتایا مجھے ایسے ہی دوستوں نے بتایا میں نے سب دوستوں کو بتایا کیا بات ہے کیا بات ہے کسی دوست نے بھی نہیں بتایا کہ شان آواز کو بولی لگی ہے کہتا ہے بھر دعا کرو دعا کرو میں نے ایک سے پوچھا کیا ہوئی ہے شان آواز دوسرے سے پوچھا کیا ہوئی ہے کسی نے کچھ نہیں بتایا ادھر بیر کٹھی ہو گئی میں سمجھ کئی کچھ بات ہے میں نے کسی سے ہاتھ جوڑے بتاؤ کیا کہتا ہے کچھ نے گھولی لگیا زخمی ہے صحیح ہو جائے گا ہمیں تو یہ ہی بتاؤ گیا صحیح ہو جائے گا بیٹا بچہ اس کو اگر چوٹ لگتی ہے تو ماں کے دل پہ بن جاتی ہے جب آپ نے سنا کہ آپ کے بیٹے کو گھولی لگ گئی تو ایک دفعہ تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہوگا میں تو ایسے ہوگا ایسے میری جان نکل گئی مجھے ایسے لگتا تھا یہ خواب ہے ہم تو ابھی تک کہتے ہیں یہ خواب ہے ہم تو بیمی کہتے ہیں یہ خواب ہے شانوات تو نہیں جا سکتا چار دن ہو گئے ہیں کیا آپ نے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا چار دن ہو گئے ہیں چار دن آ چوتہ دن میں سندرہ سال کا آپ کا بیٹا تھا خواب سجائے ہوں گے اس کے لئے کوئی خواب دیکھے ہوں گے کچھ سوچا ہوگا وہ بنے گا لیکن اس طرح کیامت ٹوٹ پڑنا بڑا کچھ سوچا تھا کیا کرے آپ تو ٹوٹ گئے کچھ کہا کرتا تھا آپ سے جب شادی کی بات کرتے تھے ہمیں کہتے ہی جلدی نہیں کروں گا کچھ بنوں گا پھر شادی کروں گا ابھی میری عمر کے ہے تم سوچتے رہتی ہو میں کہتی تھی شاید صحیح ہو جائے صدر جائے یہ بھی نہیں لگنا لگائے مجھے تو یہی ہفوتا تھا اس کا ایسی درنا ہو یہ گرنا جائے اسے کچھ نہ ہو ہمیں کیا بتاتا اسے گولی لگے گی آپ منا کرتی تھی اس کو میں منا کرتی تھی مگر کوئی شوگ تھا بچپن سے چھوٹی کمار سے بھی لگاتا تھا مجھے کہتا تھا ہمیں میں بھی لگاتا ہوں ٹک ٹوٹ بناتا ہوں میں نے چھوڑ دیا ہے ویلنگ چھوڑ دیا ہے میں کہتی تھی چلو سعیہ یہ ٹک ٹوٹ بناو ادھر نقصان بھی نہیں ہے یہ تم گر جاؤ گے کچھ ہو جائے گا تمہاری ماں بھی مار جائے گی کہتا ہے نہیں ہمیں یہ سے نہ کاؤ میں چھوڑ دیا ہے بس ایک نام کی وجہ سے ایک ویلنگ کی وجہ سے ان لوگوں نے یہ کام کیا ہے کیا وجہ کے بتاتے ہیں کیوں ہوئے سارا کو یہی وجہ ہے وہ جلتا تھا اس سے کہ یہ ویلنگ میں مشہور ہے اس کا نام ہے وہ بھی لگاتا تھا اس کو کوئی نہیں پوچھتا تھا ایک نام کی وجہ سے اس سب کچھ ہو گیا مشہور ہونا اس کا جرم بن گیا بس یہ ہی ہمارا جرم بن گیا بچے کا وہ ایک نام بن گیا اس کا کیا اپیل کرنا چاہیں گی جو ہمارے ادارے ہیں ہمارے حکمران ہیں ان سے کیا اپیل کریں گے ہم یہ اپیل کریں گے کہ ہم انصاف ملے جو قاتل ہے اس کو پکڑیں اس کو ایسے ہی سزا دیں اس کو بھی ایسے سڑیام جیسے یہ مرے وہ بھی مرے شاہ نواز کے محمود معرصت موجود ہیں کچھ دوست معرصت موجود ہیں ان کے بھائی معرصت موجود ہیں یہ تو ہمیں بھی سمجھ نہیں آرہی ایک ماں پیچھے لڑائی ہوئی تھی شاہ نواز کی اور شاہ پر کی شاہ پر کون ہے شاہ پر کریم پارک میں ہی رہتا ہے شاہ پر مین شاہ پر نام سے پچھانا ہے جاتا ہے تو سب کا پتہ ہے کیا کرتا ہے وہ لڑکا وہ لڑکا پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں گھوٹا لگوالے ڈگیڈ ہے وہ وہ لاہور کا مین ڈگیڈ وہ ہے پہلے تو انہوں کی لڑائی ہوئی ہے لڑائی ہوتے شاہ پر نے پشنل نکال دی اپنی پوکر سے جب پشنل نکال دیا تو شاہ نواز کے اوپر سیدھا جزا شاہ نواز تاب باچھے گیا تھا فیر نہیں لگے کب کی بات یہ ایک ماہ پیچھے لڑائی کی وجہ کیا تھی لڑائی کی وجہ یہی تھی شاہ نواز کی جیلس ہوتے تھے شاہ نواز بیلو اٹھاتا تھا تو انہوں کے ساندھے برداج ہوتی نہیں تھی وہ جب بھی جاتا تھا اس کے رون پہ بہت لڑکے ہوتے تھے اس نے نام تو کمایا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی تھی شاہ پر واہی سے وہی رہا چھکا تھا شاہ نواز باہر تھا جب شاہ نواز کے اقول کیا وہ کہتا ہے پر میں ان پہ ہوں ہا رہا ہوں یہ نہیں پتا تھا تارگر کرنے کے لیے شاہ پر اور شاہ پر کے جو گینگ کے لڑکے تھے وہ گلی گلی میں انتظار کر رہے تھے جب بھی شاہ نواز گلی سے گزرے گا دوستے رہے ہوئے تھے یہ تو نہیں ہے بات سب دبا دیا تھے رہے ہیں یہ تو سامنے آج ہے ہفتے میں اگر شاہ نواز رون پہ نکرتے ہیں سب شاہ نواز کی ویڈیو شاہ پر کا کیا کریمینل کارڈ ہے شاہ پر کا یہ تو مجھے نہیں پتا ہے شاہ پر کا یہ رکورڈ ہے وہ ٹگیٹی کرتا تھا پہلے تو پورٹ ٹگیٹی کرتا تھا پہلے بھی اس نے ایک دو کام یہ کیے ہوئی ہیں لڑائی ہیں شڑائی ہیں اور وہاں لڑائی کیوں پر بڑا گینگ ہے شاہ پر کا بھی شاہ پر گینگ ہے آئین میکر بھی ہے شاہ پر کا بول بڑا گینگ ہے اس لیے جہاں جب آمنی رہیتا ہے اچھا ٹھیک ہے جب ہم نے ایک گول کیا ہے تو شاہ نواز کہہ رہا ہے میں آرہا ہوں یہ نہیں پتا تھا بس ہماری قسمت نہیں تھی نا شاہ نواز کو کیا پتا تھا اسٹرائی میری موت ہے اگر پتا تھا وہ اس نے آنے ہی نہیں تھا یہ صورتحال ہے اپنے شاہ نواز کی والدہ کی باتیں پر سنی اور مامو کی باتیں پر سنی کس طریقے سے صلح کے تحت بلائے گیا یہ جو چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں جو اندرون لاہور کے ہیں یہاں پہ law and order کی یہ صورتحال ہے کہ جنابی علی چھوٹے چھوٹے گینگ پھر رہے ہیں کوئی شاہ پر گینگ کے نام سے کوئی کسی گینگ کے نام سے کسی کو بھی چرس کے کاروبار چل رہے ہیں یہ ہمارے اندرون لاہور کی صورتحال ہے law and order کا یہ صورتحال ہے شاہ نواز کو انصاف ملنا چاہیے اور اس کے بعد حکومت کو چاہیے پولیس کو چاہیے کہ جتنی بھی علاقے ہیں ان علاقوں میں law and order منٹین کرے تاکہ آئندہ ایسا کوئی واقعہ نہ ہو سکتا ابھی تک پولیل والے ایکشن نہیں لے رہے ٹھیک ہو گیا ایکشن نہیں لے رہے شاہ پر پتہ نہیں اس ایریا پہ ہے وہ رابطہ گاہ رہا ہے ابھی تک پولیس کوئی ایکشن نہیں لے رہے نہ تو مارے ہیں انہوں کو نہ کچھ بس وہ یہی جب بھی ہمیں بلاتے ہیں ہم جاتے ہیں وہی کہتے ہیں ایک دو دن لگیں گے ایک دو دن لگیں گے یہ کیسا انصاف ہے ہمیں تو انصاف کے لیے ہے بلکل انصاف ملنا چاہیے ان کو اور جلد جلد ملنا چاہیے سکتا مجھے دیجئے جازہ تلا